ارشاد صاحب ترین گروپ ایم پی ایس تو سامنے آ رہے ہیں اب ترین گروپ کے پاس ایم این ایس کتنے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے براد راست صاحب جو ہیں انہیں ذمہ داری دی گئی ہے اور وہ کافی پچھلے دو تین دنوں سے کوششیں کر رہے ہیں رابطے بھی کر رہے ہیں سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ تحفظات جو ترین گروپ کے ایم پی ایس ہیں ان کے دور بھی کیے گئے ہیں لیکن اگین اتحادیوں کی طرح پی ٹی آئی کے اندر سے بھی ابھی تک یہ بازابتہ طور پر آواز نہیں دی گئی کہ ہم امران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں سپیسیفکلی ترین گروپ کی ہم بات کر رہے ہیں کیا اثر پڑے گا ابھی کیونکہ ایم ایس ترین گروپ اپنے شو نہیں کر رہا کتنے لوگ ہیں ان کے پاس جو تحریکی عدم اعتماد وفاق میں ہے اس پر کیا اثر پڑے گا اور کیا مائنس بزدار پر راضی ہو جائیں گے جو ہے وہ امران خان صاحب یہ ایک ڈیٹیل ہے اس پر ارشاد صاحب آپ کا جواب لیتے ہیں لیکن اساق خاکوانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ جانگیر ترین گروپ سے خاکوانی صاحب بہت شکریہ آپ کی طرف آتے ہیں ارشاد صاحب اثر کیا پڑے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ فیصلہ کن کردار مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی وہ ترین گروپ کا ہی ہوگا اس لیے کہ ترین گروپ اگر الگ ہوتا ہے یا وہ جس طرح کے اس وقت ان کے ارکان جو ہیں راجہ ریاض ہیں جو لوگ کو ہم جانتے ہیں راجہ ریاض صاحب ہیں نواب شیروسیر ہیں خاجہ شراز ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو نون ہیں تو اس کا مطلب ہے پارٹی کے اندر جو بے چینی ہے یا ازتراب ہے ایمان خان صاحب یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اتحادیوں کو کسی نے الگ کر دیا لیکن اپنی پارٹی پر قابو پانا تو خان صاحب کو اپنا فرق بنتا تھا اپنی ذمہ داری تھی اگر وہ اپنی پارٹی کو متحد نہیں رکھ سکے تو پھر اتحادی بھی جائز طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پھر کیا ذمہ ہے اور اپوزیشن بھی کہہ سکتی ہے اور جن حلقوں کو متعون کرنا چاہتے وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو آپ نے کرنا تھا خاکوانی صاحب موجود ہیں خاکوانی صاحب اسلام علیکم یہ فرمائیے کہ ابھی تک جہانگیر ترین گروپ کا عدم اعتماد کے حوالے سے کیا موقف ہے پنجاب کے حوالے سے تو ہم سنتے ہیں کہ مائنس بزدار چاہیے لیکن مرکز میں عدم اعتماد کی تحریک جو پیش ہو چکی ہے اس کے بارے میں آپ کا افیشل موقف کیا ہے وہ سارا افیشل موقف جو ہے وہ عمران خان کے رویے پر منحصر ہے کہ وہ اپنے جو ان کے ساتھ سبب بنا نراضی کا جہانگیر کے ساتھ اور پھر جہانگیر کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی تو اس کی وجہ سے باقی حضرات نے جہانگیر کا ساتھ دیا تو وہ بیسیکلی جو نراضی کا فیضہ ہے وہ تو عمران خان اور جہانگیر کے درمیان ہے نا جناب جس میں ان خاتھیوں نے سمجھا کہ جہانگیر خان کے ساتھ بیادتی ہے جہانگیر کے ساتھ بات کر کے اپنے مسائل دور کریں باقیوں کے ساتھ تو کسی کے حد کوئی خاص پرسنل مجوہات تو نہیں ہیں لوگوں نے سمجھا کہ جہانگیر کے ساتھ کیسز کرائے جہانگیر کی فیملی کو لیڈیز کو انوالف کرائے نہیں خاکوانی صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب رابطہ کریں جہانگیر ترین صاحب سے یعنی ان سے ٹیلی فون کریں ان سے بات کریں نہیں 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 میں نے یہ دیا دیکھیں یہ جب اتنے تعلقات ہوتے ہیں اس میں آپس میں بات کرنے کے اپنے ذرائع ہوتے ہیں یہ ٹیلی فون کرنا یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ ایک بندہ کے ساتھ جاتی ہوئی ہو بیچ میں کئی دوست بھی بات کر سکتے ہیں اور بیسکلی تو آپ نے خود اس چیز کو اضالہ کرنا ہے یہ اضالہ جو ہے یہ بنیاد اس چیز کی ختم کرنی ہے جس کی وجہ سے یہ ساتھی کیا پرائیم منیسٹر نے فون کیا ہے ترین صاحب کو میں ابھی آپ کو کچھ اور کہہ رہا ہوں آپ کہتے ہیں میں اچھتے ہیں فون کیا میں نے یہ کہا ہی نہیں فون کے طریقے اور بات کرنے کے طریقے جو ہیں ان کو معلوم ہے بھائی شاہب آپ کیا بتر رہے گے ایک چھوٹی سی بات ہے کہ کسی کو فون کر دیں تو سارے نرازگی تعلقات بھال ہو جائیں گے آپ کا خیال ہے یہ ہیں آپس میں نرازگی کی وجہات جو ہیں وہ بھی دونوں کو پتا ہے کس نے کس سے زیادت کی وہ بھی دونوں کو پتا ہے نہیں خاکوانی صاحب سوال ہمارا یہ ہے کہ فون کیا یا نہیں کیا یہ بتائیں کہ وہ ذرائع استعمال کیے گئے جس سے یہ نرازگی دور ہو سکتی تھی ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا تو خان صاحب کی طرف سے خاموشی ہے اور یہ جو ہم اطلاعات سن رہے ہیں کہ جی اون چودری سے پرویز خٹک صاحب کی بات ہوئی پرویز خٹک صاحب کا میسج اون چودری صاحب نے جہاں گی تین صاحب کو پہ آسان کیا اور پھر آپ نے خاموشی اختیار کر لی یہ درست ہے کم از کم میرے اس میں انپوٹ مجھے نہیں آئی نہ آن نے میرے سے بات کی ہے نہ جہاں گیر نے یعنی ان کی کیا بات ہوئی ہے اگر کوئی بات ہوئی ہے اور آگے پیش رفت نہیں ہوئی تو مقصد یہ ہوا کہ یہ جو کانٹیکٹ تھا یہ کمزور تھا اگر خان صاحب کی طرف سے کسی بھی ذریعے سے یہ رابطے نہیں ہوتے رابطے مفید نہیں ہوتے کوئی رتیجہ خیز نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک میں آپ کا گروپ خان صاحب کے خلاف ووٹ کرے گا میں نے یہ نہیں کہا اچھا نہیں آپ بتائیں یہ آپ کا بجدیا ہے اور ہو سکتا ہے آپ صحیح میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں میں تو اس وقت جب تک اٹھائیس تحریک نہیں آتی میں اس چیز کی اوپر حد بھی رائے نہ دینے قابل ہوں نہ میں کہہ سکتا ہوں انہاں مجھے کہنا چاہیے کیونکہ یہاں ایک ایک لمحے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں آپ نے دیکھا آج سپریم کورٹ میں کیا ہوا ہے میری اطلاع کے مطابق جو ریفرنس ہے میری اطلاع کے مطابق خوشکتا ہے میں غلط ہوں وہاں پر وہاں اس کو بڑا کمزور ریفرنس سمجھا جا رہا ہے اور آپ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جب یہ ریفرنس پیش ہوگا اور اس کی بنوید ہوگی آپ کو خود پتہ لگ جائے گا جو میری ایسیسمنٹ ہے جو میرے تھوڑے بہت سے تجربہ بھی ہے اور میں سپریم کورٹ کے بہت ساری سیدوں کو سمجھتا بھی ہوں مالکہ میں وکیل نہیں ہوں میرے وہاں پر جیترینز درائے ہیں اس کے مطابق یہ ریفرنس جواملس کا بہت بھیک ہے کمزور ہے خان صاحب آپ صرف سیاستدان نہیں ہیں یا عوامی نمیدے نہیں رہے بلکہ ایک سیاسی تجزیہ کار بھی ہیں آپ کا بہت طویل تجربہ بھی ہے آپ کی ایسیسمنٹ بڑی درست ہوتی ہے آپ اس وقت کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کہاں کھڑے ہیں عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی کے امکانات کس قدر روشن اور کس قدر تاریخ ہیں میرے خیال ہے اس وقت جمعان خان صاحب کے جو مسئلے مسائل ہیں ان میں کافی اضافہ ہوا اجھا اگر وہ اس کی کو سبھال کر چلتے اپنے چیز کے ساتھ اس کو عقل اور فہم کے ساتھ کام کرتے اور اپنے تجربہ کار پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے اور یہاں کس طرح چیزیں چلتی ہیں اور کس طرح حکومت ایک دن ہوتی ہے اور حفظے کے بعد وہی حکومت جس کی دو تھرڈ مجارٹی ہوتی ہے وہ دوسرے دن ختم ہو جاتی ہے حفظے کے بعد بات یہ ہے کہ عمران خان کو موقع ملا اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا ایک اونر دیا کہ پاکستان کو نمائنگی کر سکے اگر وہاں پر ان کے خان جسی جووننس کی سوٹے ہیں سمجوریا اور لوگوں کو اور ایکچلی تیموں کی بات ہوتی ہے ایک آدمی پیتیس میک میں ہے میرے خاندر حیدل دومن پیتیس تیس جو میک میں ہیں ایک آدمی اکل اکل نہیں ہو سکتا اس کے لیے سب سے تیم بنانی پڑتی ہے کوئی کومرس کا بندہ ہوگا کوئی تریڈ کا بندہ ہوگا کوئی کوئی اپنا پیٹرولیم کا آدمی ہوگا کوئی ریل بین کمیٹیشن کے آدمی ہوں گے یہ لوگ پھر مل کے اس لیڈر کو اوپر بھی لے جاتے ہیں اگر وہ دور ہو تو اس لیڈر کو نیچے بھی لے آتے یہ اس کی وجہ سے میرے شعال میں آج امران خان صاحب کی وہ پوزیشن نہیں ہے جو خاکوانی صاحب اب بھی کیا کوئی بچاؤ کا راستہ ہے خان صاحب کے پاس کمبیک کرنے کا موقع ہے میں تو میں تو صرف ایک چھوٹی سی میں نے ارد کی کہ جی جتنے دوستوں نے جتنے محکموں نے جتنے اداروں نے جتنے اچھے پاکستان کی بیسری کیلئے جتنے لوگوں نے ان کا خواہ دیا دوہزار سارہ میں دوہزار تیرہ میں نہیں تھا وہ دوہزار تیرہ میں بلکل پورے پنجاب میں صرف ساتھ سٹیٹیں تھی اور دوہزار سارہ میں آپ دیکھیں اس کا کتنا بڑا والیوم بڑھا وہ کس وجہ سے بڑھا وہ کون لوگ تھے جنہوں نے آ کر یہ اس چیز کو اتنے قدر و مندلت پہنچایا وہ جو کہتے ہیں کہ میں نائنٹی سکھ سے یہ کام کر رہا ہوں نائنٹی سکھ سے لے کر دوہزار ستارہ تک کچھ نہیں تھا آپ دیکھیں سوائے فرنٹیر کے حکومت کے اور کیا تھا فرنٹیر کی بھی وہ حکومت تھی جس کے اندر صرف جماعت سنامی کے ساتھ مل کر ایک کوالیشن گورنمنٹ بنی تھی اس کو ڈبل کیا پروید خطک صاحب کے حکومت میں دوہزار تیرہ تھی اور آپ دیکھیں ان کے ساتھ کیا سیا مجھے نہیں معلوم آپ پروید خطک جنوار آدمی ہے وہ اپنی چینوں کو خود سمجھتا ہے مگر میں جو چینوں کو سمجھتا تھا میں سمجھتا تھا کہ اس کو نا پروید خطک بیزرور مچ بیٹر پروید تو اسی طرح لوگ آشتا آشتا دل دل کے اندر قدورت پھیل جاتے نا وہ قدورت دور ہوتے ہوتے دیر لگتی ہے یہ نہیں ہے کہ مشین ہے کہ ایک دن آپ کے تعلقات میرے سے بہتر ہوں اور دوسرے دن پیسے دن میرے ساتھ اس کا ریورس ہو جائے تعلقات بنانے میں بھی دیر لگتی ہے تعلقات خراب ہونے میں بھی دیر لگتی ہے یہ فرمائے کہ یہ اچانک خان صاحب جہانگیترین صاحب کے خلاف کیوں ہو گئے اس قدر اعتماد کا رشتہ تھا اس قدر دوستی تھی اس قدر سارہ کو یہ ڈیپٹی پرائم نیسٹر سمجھے جاتے تھے تو آپ ایک قریبی ساتھی ہیں ترین صاحب کے اور خان صاحب کے بھی بڑے قابل اعتماد ساتھی تھے جو ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملات تک میں آپ شریک تھے تو کیا وجہ بنی کہ یہ رشتہ قائم نہیں رہ سکا جی پائی جا میں نے ان کے جوڈیشن کمیشن کو سنگل ہینڈلی ہینڈل کیا میرے پاس 75 کیس میں نے بنا کے پورے پاکستان سے گوادر سے لے کر وہ اپنا پرنٹیر تک سارے کیسز میں نے کچھے کیے اور ان کو اپنے تو یہ معلوم نہیں تھا کہ پریزائیڈنگ افسر کیا ہوتا ہے ریٹرنی کا خرچہ ہوتا ہے یہ ہاری چیزیں بنا کر ایک ایک زبدست قسم کا اور پھر سب شاموں کو وہ کاغذ بنا کے لے جاتے تھے کہ آج یہ نئی چیز ہے یہ آج کل نئی چیز ہے اور رات کو پھر اپنے تقریب میں اس چیز کو اجاگر کیا کرتے تھے پھر لوگوں کو پتہ لگتا تھا کہ جناب اتنی نائنصافی اتنے قانون کی خلاف وردی ایلیکشنوں میں پھر ان کا کیس دوبارہ لیا گیا پنامہ کا پنامہ کے اندر ان کی جہداد بالکل امانداری کی ان کی جہداد ہے جو پنیگارہ جو بالکل کوئی شخص نہیں ہے مگر ان کے پاس کاغذات نے کمی تھی ان کی پلانی بیگم نے وہ کاغذات دیئے چہانگیر نے وہ کاغذات لرمان جا کے کٹھے کئے زلفی بخاری نے وہ کاغذات کٹھے کیے آج بتائیں نہ وہ سارے کاغذات جنہوں نے ان کو چیزوں کو بری کر آیا سبریم پورٹ کے عطالت سے وہ کدھر گئے لوگ اور وہ کیا جو چیزیں محنت کی گئی وہ کدھر گئی ساری ہم نے ان کو کاغذات کے ساتھ ملاقات کرائی میں اور جہانگیر دو بندے تھے جنہوں نے کاغذات کے ساتھ شعودی پرویز علیہ صاحب اور شعودی سجاد صاحب نہیں ہو سکتا جی اس کے اندر پھر وہ مان گئے اور پھر چوزی صاحبان اپنی اخلاص اور چیزوں کے ساتھ بتائیں ان کے ساتھ چوزی صاحب کے ساتھ ان کو ملانے کیلتا نہیں میں یہی سوال میں نے آپ سے یہی سوال میں نے آپ سے کیا ہے کہ اس قدر آپ کلوز تھے یہ تجزیہ یہ کریں کہ کون سا وہ پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے یہ جہانگیر خان ترین بھی الگ ہو گئے اتحادی بھی نالا ہیں اور اپنی پارٹی کے اندر بھی ایک خلفشار کی کیفیت ہے خان صاحب کی وہ کون سی غلطی ہے جاویر شاہ یہ کیا آپ میرے بڑے بھائی ہیں کوئی ایک غلطی ہو تو بتائیں چلو دو تین بتا دیں دو تین بتا دیں نہیں یہ دیکھیں جب آپ بتائیں گھر میں رشتہ ہوتا ہے بچوں کا اور بیوی کا آپ کے ساتھ تعلق اور پھر شادی آپ کی بچوں کی شادی وہ کس طرح خوشی سے لوگ مل کے ایک دیسے تکرام کرتے اور جب تعلقات خراب ہوتے ہیں تو اس میں ایک ایک چیز لوگ پرانی کی میں نایاد کرتے ہیں اور اس کو ریفارم بھی پھر کیا جا سکتا ہے اس کے اندر اس کے تبدیلی بھی آ سکتی ہے اس کو ٹھیک بھی کیا جا سکتا ہے پروائیڈڈ آپ کے اندر وہ ویل ہو آپ کے اندر وہ خواہش ہو کہ میں کسی کے ساتھ گھر سے جاتے ہوئی میں اس کو درگزار کرنے کے لیے میں کیا کروں اگر وہ چیز پیدا نہیں ہوتی آپ کو ابھی تک آپ اس غرور میں رہیں کہ جی میں نے جو کس کیا ٹھیک کیا میں نے اپنے ملازمین کی وجہ سے جو کس کیا وہ ٹھیک کیا